یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے ساتھ ساتھ آپ سے جو ہے ہم نئے ستاروں کے ان سے آپ بھی ملاقات بھی کروائیں تو ناظرین آج کی پروگرام میں ہمیں ساتھ کافی معزز گیسٹ بھی موجود ہیں ان سے بھی آپ کی باتشیت کرواتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کا پروگرام انہیں کیسے لگ رہا ہے اور یہ جو ہمارے میمان بیٹھے میں یہ ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں پروگرام میں اور کافی اپریشیٹ کرتے ہیں نئے بچوں کو اس کے علاوہ ہم سے بات کرتے ہیں پروگرام کے حوالے سے بھی سلام علیکم سیر والیکم اسلام پریشیٹ میں ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں الحمدللہ کیسے لگ رہے ہیں سراج کا شو اور شاروخ کی آواز کیسے لگ رہے ہیں اور ما شاء اللہ بچہ ہے لیکن وہ اپنی آواز بہت اچھی ہے اس نے تیار کی ہے اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح قائم رکھے اور چونکہ میں جو ان بچوں کو کہتا ہوں اور سنتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا ماضی یہ ہمیں ریوائب کر رہے ہیں ملکل ہم یاد تازہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ ضرور گائیں پرانے گانے بھی لیکن اپنی آواز کی شناخت نئے گانوں سے بھی کریں تاکہ ان کا کوئی بیس بنے گا اگر دوسروں کے گانے گا گا کر ہی بڑے ہونے تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب بندہ کرتا ہے اور جہاں تک اس بچے کی آواز ہے ما شاء اللہ بہت اچھا اس کا کنٹرول ہے اور خاص طور پر جو حسن لطیف صاحب کی جو کمپوزیشن تھی پہلے والے گانے بہت مشکل وہ کمپوزیشن تھی لیکن اس نے بہت اچھا نبایا ہے اور اس میں میں زاہد کو بھی دعا دوں گا کہ اس کے ٹائم نے ماشاء اللہ اچھا کام کیا اور جہاں تک مجیب عالم صاحب کا تعلق ہے تو جب مجیب عالم صاحب کا دور شروع ہوا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے سلیم رضا بھی تھے احمد رشدی بیت تھی ہے مہدی حسن خان صاحب بھی آ چکے تھے مسود رانہ صاحب بھی تھے تو اس میں آ کے ایک مجیب عالم جیسا بندہ اپنا مقام بنایا انہوں نے اور پھر بڑے فنکاروں کے ساتھ گایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا مجیب عالم کا وہ یہ تھا کہ نگار ایوارٹس کی تقریب ہو رہی تھی وحید مراد تھے وہاں پہ تو مجیب عالم کا ایک لباس ہوتا تھا بڑا کالر کھلی پینٹ فلاپر ٹائپ ان کی جان بھی کافی تھی کافی ہے بھی تھے وزن بھی ان کا کافی تھا تو وحید مراد ان کو بار بار گھور رہے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے تو رابن گھوش آئے ان کے پاس تو رابن گھوش اپنی بنگالی ٹورنون سے پوچھتے ہیں کہ وحید بھائی کیا اب دیکھتا ہے اس کو کیوں اتنا گھور رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کون ہے میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا یہ پھانسی گھاٹ میں پھانسی لگاتے ہیں اچھا اچھا یہ وہ ہیں یہ بلکل سچا واقعہ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وحید مراد اپنا وہ لے کے ایوارڈ چلے گئے اور نیکسٹ مجیب عالم کا تھا اور وہ مجیب عالم کا جو تھا گانہ اسی پر ان کو جو ایوارڈ ملا تھا تو پھر کچھ عرصے بعد وحید مراد سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ بعد میں ایک شو میں کہ یہ تو گاتے ہیں اور پلے بیک اور آپ کے کہیں گانے انہوں نے گاہے ہیں تو وحید صاحب نے پھر ان سے پوچھا وہ کام تو آپ نے چوڑا نہیں ابھی مطلب وہ پھانسی گھاڑا ہے تو وہ اتنے مجیب عالم تھے اور وہ بڑے سادہ تھے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ فارٹی سکس میں کانپور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت اچھا گانہ گایا اور بھائیہ اور خاص طور پر جو گانہ تھا نا شما اور پروانہ فلم کا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اس کا بھی ایک واقعہ سن لیں اس میں یہ ہوا کہ وہ گانہ پہلے خانسہ میدی حسن صاحب سے گوایا گیا نسار بزمی صاحب نے ٹھیک ٹھیک проход لیکن نسار بزمی صاحب اتنے بڑے میوسک ڈیریکٹر تھے وہ مطمئن نے ہوئے انہوں نے پھر دوبارہ یہ گانہ مجیب عالم سے گوایا اور یہ کلام تھا سیف الدین سیف صاحب کا ٹھیک اور سیف صاحب کا آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے اور ان کے لکھا ہوا اور پھر ان کو چھے گانے مسلسل اس فلم کے مل گئے شمار پروانہ کا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لیٹ سیونٹیز سے پہلے یہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے چونکہ موسیقار بھی کچھ نئے آگے کچھ گائیک دوسرے آئے جنہیں موقع دیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موسیقی میں جو مقام مجیب آلم کا ہے وہ اپنا اس کا منفرید ہے کیونکہ اس نے نہ کسی کو چیٹ کیا نہ کسی کے شیڈو میں گایا بلکل بس اپنے فن سیش کیا اور بہت پولائٹ اس نے کمپوزیشن جو بھی مشکل سے مشکل آئی بڑی آسانی سے انہیں نے نبھائی اور یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا اس کے لیے بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے اور یہی میں بچوں کو ہوں اور شاروخ ماشاء اللہ بہت اچھا گا رہا ہے میں اس کو بڑا مجھے اچھا لگا اور شروع میں مجھے تھوڑا تھا کہ شاید یہ بچہ نہ نبھا سکے لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور جیتے رہیں اللہ پاک آپ اپنا یہ کام جاری رکھیں اور ابھی عمر پڑی ہے انشاءاللہ خیال ہوئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی تو ناظرین سر نے بات کی ارلی سیونٹیز کی تو ارلی سیونٹیز اور سکسٹی کا جو ٹائم تھا اس میں مجیب عالم صاحب کا میں کہتی ہوں کہ یہ بہت مصروف ان کی دہائیاں تھی اسی دوران میں ان کی تقریباً بیس آلبمز بھی ریلیز ہوئے اور ناظرین اس وقت مجیب عالم کا ایک بہت پاپلر سرنگ آپ کو ہم سنانے والے ہیں اور شاروخ سے ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں سنائیں لیکن یہ سونگ جو تھا وحید مراد پر پکچرائز ہوا تھا اور جو ہمارے عظیم موسیقار ناشاد صاحب کی موسیقی میں ہی نائنٹین سیونٹی کی فلم افسانہ سے یہ لیا گیا ہے اور اب بھی آپ کو سنبھاتے ہیں بول کچھ یوں ہے یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم یہ گانا میرا بھی فیوریٹ ہے ابھی جاتے ہیں شاروخ کی پاس اور ہم سے خوبصورت سے گیت سنتے ہیں جی شاروخ موسیقی 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 سانسوں کی مہک سانسوں میں رچے سانسوں کی مہک سانسوں میں رچے جذبات میں ایک حلچل سے مچے دھڑکن کے سوا آواز نہ ہو چاہت کے سوا کچھ بھی نہ بچے یوں خود کو بھلانا مشکل ہے کیوں کو گئے تیرے پیار میں ہم اب ہوش میں آنا مشکل ہے جب ہاں کو ملانا مشکل تھا اب ہاں بچانا مشکل ہے کیوں کو گئے تیرے پیار میں ہم دوشوار تھے رسٹے علفت کے علفت کے دوشوار تھے رسٹے علفت کے کاٹے ہیں بڑی ہی مشکل سے لے آیا ہے ہم کو شوق جہاں اس پیار کی رنگی منزل سے اب نہ ہٹ کے جانا مشکل ہے یوں کو گئے تیرے پیار میں ہم اب ہوش میں آنا مشکل ہے جب ہاں کو ملانا مشکل تھا اب ہاں بچانا مشکل ہے یوں کو گئے تیرے پیار میں ہم موسیقی چل سکتا ہے چم سکتی ہے سورج کی پانی سے دیا جل سکتا ہے پر تجھ کو بھلانا مشکل ہے یوں کو گئے تیرے پیار میں ہم اب ہوش میں آنا مشکل ہے جب ہاں کو ملانا مشکل تھا اب ہاں ہاں بچانا مشکل ہے یوں کو گئے تیرے پیار میں ہم اب ہوش میں آنا مشکل ہے جب ہاں کو ملانا مشکل تھا اب ہاں بچانا مشکل ہے جی ناظرین بہت ہی کمال گیا بہت ہی اچھا گیا اور بہت دل سے گھایا ہے ویسے بہت کمزور سا لیکن آواز اتنی موٹی ہے اس کے اور اتنی خوبصورت آواز ہے ناظرین ایک دفعہ پھر شاروخ کیلئے ناظرین شاروخ ہمارے ملک کا چمکتا ہوا ستا رہا ہے انقریب وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں روشن کرنے والا ہے اتنے بڑے بڑے ناموں کو گانا آسان بات نہیں ہے اور اتنی محنت کرنا اور اتنے بڑے کمپوزرز جو گائے وے جو لکھے ہوئے سانگز اتنے بڑے شاعروں کے جو سانگز لکھے ہوئے ان کو گانا پرفارم کرنا اور پھر خوازن طمال حسن صاحب کی ڈریکشن میں آکے اس طرح بیٹھ کے پرفارم کرنا یہ بھی آسان بات نہیں ہے جو کہ شاروخ ماشاءاللہ کانفیڈنسی بہت ہے بہت اچھا گارہ ہے لگی شاروخ سے کون سا سننے والے ہیں ناظرین بات کرتے ہم حسن طارق صاحب کی بہت ہی مایناز ہمارے ہدایتکار تھے یہ فلمیں بہت پسند کی گئیں ناظرین اس وقت ہم انیس سو بہتر میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا شما پروانا اور اس کا جو میوزک تھا وہ نے سار بزنی صاحب نے دیا تھا ندیم شبنم اور رانی اس فلم میں تھے اور ان کے اوپر جتنے بھی گیت تھے اس تمام بہت زیادہ ہٹ ہوئے اور ایک گانا جو کہ مجیب آلم صاحب کا بہت مشہور ہوا تھا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا یہ بہت مقبول ہوا بہت پسند کیا گیا اب ہی ہم جائیں گے شاروخ کے پاس اور ان سے خوبصورت گیت سنیں گے لیکن ہم شاروخ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کریں گے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آ جائے انہوں نے ہماشتہ اتنے اچھے کہ ہمیں گیت تھی سنائے Thank you so much شاروخ آپ کا آنے کے لیے اور اس پروگرام میں اتنے اچھے سانگ سنانے کے لیے ان سب کا بہت شکریہ انہوں نے بہت اچھا ساتھ دیا میرا آپ کا بھی بہت شکریہ ہم دوبارہ بھی شاروخ کے بلائیں گے کیونکہ بہت اچھا گات ہے ماشوالہ بہت ٹیلنٹڈ ہے آپ کو ہم دوبارہ بھی تکلیف دیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمیں یہ خوبصورت سا گیت سنا دو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اس سے پہلے کہ تیرے چشم کرم معذرت کی نگاہ بن جائے پیار ڈھل جائے میرے عشقوں میں عارض ایک آہ بن جائے مجھ پہ آ جائے عشق کا الزام اور تو بے گناہ بن جائے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اس پہلے کے ساتھ کی تیری لب خاموش کو گلا کہہ دے دیل مجبوریاں نہ دیکھ سکے اور دل تجھ کو بے وفا کہہ دے جان میں بے خودی میں کیا پوچھوں جان تو بے روکی سے کیا کہتے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا چھوڑ کر ساہل مراد چلا اب سفینہ میرا کہیں ٹھہرے زہر پینہ میرا مقدر ہے اور تیرے ہونٹ دل نشی ٹھہرے اس طرح تیری آستہ پہ رکھوں جب نہ پاؤں تل زمین ٹھہرے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا مجھ کو اتنا ضرور کہنا ہے وقت رخصت سلام سے پہلے توڑ لوں رشتہ ہے نظر میں بھی تم متر جاؤ بام سے پہلے یہ میری جان میرا عبادہ ہے کل کسی وقت شام سے پہلے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اور ناظرین ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کہیں من جوئے گا ہمارے ساتھ رہے گا یہ آلم شوک کا دیکھا نہ جائے ساتھ رہے گا دیکھا نہ جائے NT لالالا 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 یہ عالم شوق کا دیکھانا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان پریشے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام یہ عالم شوق کا دیکھانا جائے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعی میں جو یہ عالم ہے شوق کا وہ بلکل نہیں دیکھا جارہا بہت دور سے ہمیں لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس قدر فون آ رہے ہیں اس قدر میسیجز آ رہے ہیں تمام گھرانوں کے جو ہمارے بچے اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی پاکستان میں ٹیلنٹ ہے آیا وہ کراچی ہے آیا وہ پشاور ہے لاہور ہے کہیں سے بھی کوٹا سے بھی اور سندھ سے ہر طرف سے ہمیں کالز آ رہے ہیں کہ ہم بھی اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اپنا ٹیلنٹ ساندھ لانا چاہتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہی ہے اور ہم نے اپنے پروگرام میں کوشش ہی ہے کہ ہر جو یونڈرہ ہے وہ آپ سے مطارف کروایا اور مختلف ہمارے پروگرام میں چاہے وہ قوالی ہے چاہے وہ فوق ہے چاہے وہ سوفیانہ کلام ہے ہم نے آپ کو سنوایا اور بہت سے ستاروں سے ملوایا بھی تاکہ آپ کو پتہ چھو سکے کہ پاکستان میں کلاسیکل موسیقی گائنے والے ابھی ختم نہیں ہوئے بہت زیادہ ہیں اور بہت شوق رکھتے ہیں اور وہ بہت سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اس پروگرام کی وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے ان کو اچھا لگ رہے اور ان کے فیڈبیک سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ابھی گا رہے ہیں اچھا گا رہے ہیں بہت اچھا گا رہے ہیں ہم یعنی کہتے ہیں کہ برا گا رہے ہیں لیکن ان کو شوق ہو رہا ہے کہ ہمیں کلاسیکل موسیقی کی پراپر ٹریننگ لینی ضروری ہے کسی استاد سے سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جب یہاں بچے پرفارم کرتے تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ اس طرح آنا دو گھنٹے پروگرام میں دس سے بارہ سانگ گھانا وہ بھی لائیو تو وہ مزاک تو نہیں ہے تو اسی لئے وہ سیکھ رہے ہیں پھر کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور ہمارے جو سر ہے ڈیریکٹر صاحب ہمارے خواہز اندمرو حسن صاحب ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی بچہ جو بھی ٹیلنٹ ہے یا بچی ہے ان کو بلاتے ہیں اور ان کو پندرہ دن کا ٹائم دیتے ہیں کچھ سانگز بتاتے ہیں کہ آپ یہ تیار کر لیں آپ تھوڑی سی رہرسل کر لو پھر آپ آؤ اور اگر وہ تیار کر لیتے ہیں رہرسل کر لیتے ہیں اور سر ان کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ اب کر سکتے ہیں پرفارم تو ان کو چانس ضرور ملتا ہے اور ان نئے سطانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ملوائیں گے لیکن ایک سرپرائز ہے وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی ابھی صرف میں اتنا بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں کیا کرنے والے ہیں اور کنگ کو شبیر پیش کر رہے ہیں تو جنہیں ناظرین سیونٹی اور سکسٹیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھے پلی بیک سنگر تھے جنہیں تمام بڑے کمپوزر ساتھ بہت ہی اچھا کام کیا جن میں موسیقر ناشاد حسن لطیف روبن گوش سحیل رانہ نصار بزمی خلیل احمد شامل ہیں تو ناظرین جی آج کے پروگرام میں ہم ٹیبیور پیش کر رہے ہیں مجیب عالم کو آئیے دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خوبصورتی شوری میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھگا رہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھگا رہا ہے یہ فضا حسین ہے اتنی یہ نشا سچا رہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں تمہیں ستاروں نے دیکھتے یار دیکھا ہے تمہیں ستاروں نے تمہیں ستاروں نے دیکھتے یار دیکھا ہے شریر چاند نے بھی بار بار دیکھا ہے تمہیں ستاروں نے وہ میرے سامنے تصویر بنی بیٹھے ہیں وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں میرے ہر خواب کی تابیر بنے بیٹھے ہیں وہ میرے سامنے جی ناظرین شوریلہ آپ نے ملاحظہ فرمائی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور ابھی ہم تھوڑا سا مجھو سر پرائز من آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم پر پروگرام میں کس کو انوائٹ کیا ہے اور کس نئے ستارے صاحب کی ملاقات کروا رہے ہیں جی آج ہمارے پروگرام میں ایک نئی بلکہ دو دو نئے ستارے موجود ہیں اور ان کو آپ سے انٹریڈیوز کروائیں گے اور ان کی خوبصورت آوازیں آپ تک پہنچ آئیں گے بھی اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے جو عظیم یہ جو فنکار ہے ان کو ٹریڈیوئٹ بھی پیش کریں گے جی تو ناظرین اتتا سوالو کہ آج ہمارے سے سٹوڈیوز موجود ہے شاروخان نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کیونکہ ان کی آواز اتنی فیمس ہے اور ماشاءاللہ اتنا اچھا گات ہے وہ کہ میں خود سنتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا اچھا کیسے گالت لیں ساتھ میں انہوں نے بیشکلر کی ڈگری کیوئے میکس کمیونکیشن میں اس کے علاوہ جو ان کے فیوریٹ فیوریٹ جو ان کے سنگرز ہیں ان میں مہدی حسن صاحب آتے ہیں ان میں آتے ہیں احمد رشتی صاحب اور آج ہمارے پروگرام میں ٹریگویر پیش کر جا رہے ہیں مجیب آلن صاحب کو ان کو بھی وہ بہت پسند کرتے تو آئیے ناظرین آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم شاروخ کیسے ہیں آپ اللہ و شکر آپ سنے آپ ٹیپے ہیں میں بھی کورٹیک تھا کیسے لگ رہے آپ کو ہوتی اچھا لگ رہا ہے اور شو کو مشہ سے ٹی وی پر دیکھتے تھے تو ایک ہوتا تھا کہ جی میں بھی پارٹیسپیٹ کروں میں بھی پارٹیسپیٹ کروں کیا بات ہے جی شاروخ آ گیا ہے اور ان کو بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں آپ سب کا آپ سب کا آپ کے پوری ٹیم کا خواجت سب کا وہ انہوں نے مجھے سنا اور پر اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد پر آج یہاں پہ بہت اچھی بات ہے ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے سے شاروخ موجود ہے شاروخ ہمارا چمکتا ہوا ستارہ ہے اپنا نام بنا رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو موسیقی ہے ان کو اپنا کیریئر بنا لی ہے ان کا ٹوٹل فوکس موسیقی کی اوپر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہم میں نظر آئیں کہ کل کو ہم بھی آپ سے آرٹوگراف لیتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو بڑے خطرناک قسم کے بڑے ہی کابل قسم کی موسیشن ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہے سحیل ان کے ساتھ ہے سنی ساتھ میں ہے جی زاہد صاحب وہ بڑے عجیب سا سخت مو بنا کے بٹھے میں پتہ نہیں کیا ہوگیا ساتھ میں ہے سجیل اور ساتھ میں ہے آج ہمارے ساتھ ایک چہرہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہارمونیم بجائیں گے ان کا نام ہے سلمان سلمان تو آپ سب کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میں اور ایک دفعہ ضردار تعلیہ ہونی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے ہمارے ناظرین کو کہ یہ عالم کیا بات ہے آج تو تعلیہ ہی بننے ہی ہو رہی جی تو ناظرین آج یہ نئے بچے ہیں اسی لئے ان کو انکراج کرنے کے لئے ہماری جو ناظرین ہیں وہ اتنی تعلیہ بجا رہے ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آج کی اپسوٹ آپ کو پسند آئے گی تو ناظرین آج ہما ساتھ شاروخ موجود ہے اور ہم ان سے پہلا خوبصورت سا ایک سونگ سننا چاہیں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے یہ جو سونگ ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ فلم نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اس کا نام تھا لوری ریلیز ہوئی تھی جیسے ہمایہ تلی شاہر نے ڈائریکٹ بھی کیا تھا پروڈیوس بھی کیا تھا سکرپٹ اور لیرکس بھی انہوں نے کیا تھے اور اس میں تمام جو ہے فلم بہت کامیاب ہوئی تھی بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی بڑی پسند کی گئی تھی تو اسی کی ایک خوبصورت گانا تھا جو ہم ابھی سننا چاہیں گے شاروخ سے گانا شاروخ ہمیں سنائیں گے اور آپ کو ہم سنائیں گے جی تو شاروخ ہم آپ کی جانے بار میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھگا رہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھگا رہا ہے یہ فضا ہسی ہے اتنے کہ نشاز اچھا رہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرے ہم نشین مبارک تجھے پیار کی یہ منزل میرے ہم نشین مبارک تجھے پیار کی یہ منزل تجھے مل گئی ہی وہ دولت جو ہے وندگی کہاں سے وہ گماتا ایک حقیقت یہ یقین آہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں یہ خوشی بھی کیا خوشی ہے کہ نکر پڑے ہیں آسوں یہ خوشی بھی کیا خوشی ہی ہے یہ نکر پڑے ہیں آسوں کہیں دل نہ بیٹھ جائے یہ نہیں ہے دل پہ کاؤں تجھے نظر دوں تو کیا دوں میرے پاس کیا رہا ہے میں خوشی ہی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھی گا رہا ہے یہ خضا ہسی ہے تنے کہ نشاہ سچا رہا ہے میں خوشی ہی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھی گا رہا ہے میں خوشی ہی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھی گا رہا ہے بہت خوب پروگرام کا آغاز اتنی خوبصورت گیت سے ہوا اور امید کرتی ہوں کہ شاروخ کے ساتھ اور جو ہماری دوسرے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو دو گھنٹے ہیں یہ بہت اچھے گزرنے والے ہیں ناظرین میں شاروخ کے حوالے سے بتانا چاہوں کہ وہ یہ نہیں کہ وہ جسٹ آئے اور انہوں نے گانا شروع کر دیا انہوں نے پراپر کلاسیکل موسیقی کی تعلیم حاصل کیا اور وہ ہمارے حظیم موسیقر خالد صدیقی جو ہیں ان کے اس طاعت تھے انہوں نے کافی سیکھا ہے ان سے اور اب ہمارے سامنے جو ہے ان کا سکھایا جو پل ہے وہ سامنے موجود ہے اینی ہاؤ ناظرین ہم بات کریں گے شاروخ سے بھی ان سے اور گیت بھی سنیں گے لیکن تھوڑا سا ابھی میں آپ کو بتا سنوں کہ مجریب عالم کے حوالے سے کہ انہوں نے سٹارٹ کیسے کیا اور کس طرح اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد کہاں 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 انہوں نے اپنا جو ہے کیریئر ازمایا اپنا ہنر ازمایا ٹالنٹ ازمایا اور پھر کس مقام تک مجریب عالم کے بارے میں اتنا بتاتی چلو آپ کو کہ وہ 1946 میں پیدا ہوئے ان کے کریڈ میں کافی ہیک نمبرز ہیں کافی ایسے گانے جو کہ بہت مقبول ہیں اور آج بھی آپ کو یاد دوں گے آج بھی ہر گھر میں وہ سانگ سنے جاتے ہیں ناظرین ان کی آواز کا جو رینج تھا اس میں ایکسپریشن جو تھا وہ بہت کمال کا تھا بہت خوب تھا اور وہ جب گاتے تھے تو میدی حسن صاحب اور احمد رشتی صاحب کی دونوں کی آوازوں کو ملا کر ان کی آواز بنتی تھی وہ ایسا گاتے تھے اس کے علاوہ پتہ سنو آپ کو ناظرین کہ انہوں نے بنگالی پشتو اردو پنجابی میں بھی گیت گائے مختلف زبانوں میں گیت گائے اور مجھے حیرت ہو رہی کہ پشتو میں بھی انہوں نے اتنے اچھے اچھے گیت گائے ہیں اس کے علاوہ ناظرین سوہیل رانا جو کہ ہمارے ملک کے مایاناز کمپوزر تھے انہوں نے ان کی کمپوزیشن میں انہوں نے ایک سانگ بنایا تھا اور یہ فلم سانگ تھا اس کی جو فلم تھی وہ 1969 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا جو نام تھا وہ فلم دل دیکھو اور اس کا یہ جو خوبصورت گیت ہے یہ دیبہ اور کمال پر پکچرائز ہوا تھا تو آئیے چلتے ہیں ناظرین یہ خوبصورت گیت ہم شاروخ سے سن لیتے ہیں جی شاروخ ہم آپ کی جانے بارے ہیں محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ملے اوہ بگر اجنبی بن رہے ہو قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ذرا تم ہی سوچو یہ کس جرم کی تم سزا دے رہے ہو خدا کے لیے ہم کو اتنا بتا دو محبت بھرے دل کو یوں توڑ دینا عداوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ذرا تم ہی سوچو ہے کتنی انوکھی یہ مشکل ہماری تمہیں پاک بھی ہے وہ ہی بے قراری یہ نغمے کی صورت میں لبے ہمارے یہ نغمے کی صورت میں لبے ہمارے شکایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ذرا تم ہی سوچو بچھڑ کے یہ ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بہت خوب بہت خوب شاروخ یہ محبت ہی ہے یہ محبت ہی ہے پریشانہ ہو ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہمارے ناظرین بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارے جو پوری ہمارے ٹیم ہے یہ سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ محبت ہی ہے پریشان نہیں ہو نا جی تو ناظرین شاروخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ٹریبیٹ پیش کیا جاتا ہے اور آج ہمارے پروگرام میں ہم ٹریبیٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ناظرین فنکار مجیو عالم صاحب کو میں شاروخ سے جب بات کر رہی تھی تو موستی جو ہمارے فنکار آتے ہیں تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بنامٹی سے جواب دے دے بطلب سچی سچی باتیں نہیں بتاتے تو آج ہم نے کیا کیا کہ شاروخ کے بھائی بھی ہیں اور شاروخ کی امی بھی تشریف فرما ہے تو ہم شاروخ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے تھا کہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ ان سے سچ نکلوالیں اور سچ کیا ہے آئیے ناظرین شاروخ کے بھائی بیٹھے شامیر خان ان سے ملتے ہیں اور آپ سے کچھ ان کی بات کرواتے ہیں السلام علیکم شامیر کیسے ہیں آپ طبیعت نزاد سب ٹھیک ہے کیا حال ہیں آپ کے پروگرام اچھا لگ رہا ہے یہ محفل اچھی لگی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے یہ گانے کو سنتا بھی نہیں تھا جو شاروخ کی آواز سے لوگوں نے سننا شروع کر لیا ہے اچھا لگ رہا ہے مطلب شاروخ کی آواز سے لوگ سن رہے ہیں باقی جو گاریں ان سے نہیں سن رہے ہیں شاروخ کب آپ کو فیل ہوا کہ شاروخ بہت اچھا گا سکتا ہے کب آپ نے ایسا فیل کیا یا کب اس کو واش روم میں گن گن آتا ہے یا کسی کلاس روم ہے یا سکول میں گن گن آتا ہو تو کب فیل ہوا آپ کو جی جی ایسی ہے سکول میں بھی کافی گیا ہے کلاسز میں بھی جو ہوتا ہے اور رات کو جب میں سو رہا تو تو اس کی آوازیں پھر آ رہی ہوتی ہیں مطلب میری نیندی یہ مطلب اپنے راک چھیڑ رہا ہوتا ہے باقی ماشاءاللہ مطلب ایج کیا تھی جب انہوں نے سٹارٹ کیا اراؤنڈ میں اراؤنڈ اس طرح ایج میں سٹارٹ کیا تھا انیس سال کے عمر میں سٹارٹ کیا تو ابھی ماشاءاللہ آٹھ سال ہو گئے تو آٹھ سال سے گار ہے ماشاءاللہ بہت اتنی پستگیہ آئی ہے اچھا ایک چیز اور بتائے شامیر کی ان کی اب جیسے میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کی مطلب نیچر کیا ہے آپ کو کون پسند ہے یہ ہے آپ کا آئیڈیل کون ہے تو وہ سیاسی بیان دیتے ہیں موسٹی آرٹسٹ آ کے تھوڑا سال سے ان کے حوالے سے بتائے ان کی نیچر کیسی ہے گھر میں شرارتی ہے غسیلہ ہے کیسا ہے تھوڑا سا غصہ بھی ہے ہاں تب اتنا کمزور ہے جب موڈ ہو تو شرارتی بھی ہو سکتا ہے شرارتے بھی کرتا ہے لیکن بہت loving ہے میرے ساتھ بھی سب کے ساتھ بھی گھر میں شامیر سے ہم نے بات کری ناظرین ان کی جو امی ہے وہ بھی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں میری باہر ایک دو ایونٹس پر شاروخ پرفارم کر رہے تھے تو ان کی مدد سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی وہ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں اور یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ناظرین اگلے سانگ پر جانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ ہم آپ کو اگلا سانگ کون سا سنوانے والے ہیں ناظرین حسن لطیف کا تو نام آپ نے سنا ہے ہمارے ملک کے عظیم موسیقاروں میں ان کا نام آتا ہے اور انہوں نے کام کم کیا لیکن بہت ہی خوب کیا بہت ہی کمال کیا جیسے کہ فریدہ خانم جی کا اللہ اللہ اور میڈم نو جہاں کے جا اپنی حسرتوں پر اور میڈی حسن صاحب کا کیسے کیسے لوگ بہت کامیاب ہوا بہت ہی پسند کیے گئے یہ گیت اور ناظرین نائنٹین سکسٹی ایک میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا کرشمہ جس میں محمد علی حسنہ اور نیلو جلوگر ہوئے تھے اور یہ جو گانہ ہے یہ پکچرائز ہوا تھا محمد علی صاحب پہ اور اس کے بول کچھ یوں ہیں ایک مدت سے دیوانہ دل خوشیوں کا زمانہ بھول گیا آئے جلتے ہیں ہم شاروخ کے پاسوروں سے سنتے ہیں خوبصورت کی جی شاروخ ایک مدت سے دیوانہ دل ایک مدت سے دیوانہ دل خوشیوں کا زمانہ بھول گیا آئے بھول گیا فرقت کی کہانی یاد رہی الفت کا فسانہ بھول گیا آئے بھول گیا ایک مدت سے موسیقی سنسان اندھیری راہیں ہیں ساتھی بھی نہیں منزل بھی نہیں ساتھی بھی نہیں منزل بھی نہیں دل موت کی اس خاموشی میں جینے کا ترانہ بھول گیا ہائے بھول گیا ایک مدت سے موسیقی 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 آنڈھی کے گھنیری تواہن ہے چکراتے دھور بھگولوں کے چکراتے دھور بھگولوں کے میں وہ آبارہ بن چھی ہوں جو اپنا پھکانا بھول گیا ہے بھول گیا ایک مدت سے دیوانا دل خوشیوں کا زمانہ بھول گیا ہے بھول گیا فرقت کی کہانی یاد رہی علفت کا فسانہ بھول گیا ہے بھول گیا ایک مدت سے بہت یمدہ ناظرین بہت ہی اچھا پر فارم کر رہے ہیں بہت ہی اچھی عواز ہے شاہروخ کی اور آواز میں سوز ہے آواز میں درد ہے اور فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت دل سے گاتا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور کامیاب کرے لیکن ناظرین اپنے پرگرام ملیتے ہیں چھوٹی سی بریک کہیں مجھائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا